مہاراستہ میں کامیابی کے جھنڈے گارنے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین اب کرناٹک میں اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر رہی ہے مجلس نے کرناٹک کے صدر مخام بینگلور میں اپنے خدم جمعے ہیں بینگلور سٹی میں مجلس اتحاد المسلمین یمائیم کی اڑھا کمیٹی تشکیل دی گئی ہے مجلس کے صدر اساد الدین اویسی نے بینگلور سٹی کے لیے پانچ رکنی اڑھا کمیٹی تشکیل دی ہے پانچ رکنی اڑھا کمیٹی کچھ اس طرح ہے سید تبریس کو بینگلور سٹی میں مجلس اتحاد المسلمین کی اڑھا کمیٹی کا صدر بنایا گیا ہے منصور احمد خان سیکریٹری محمد امین الدین اور کریم اللہ خوریشی کو جائنٹ سیکریٹریز بنایا گیا ہے جبکہ ایمکے سوہل کو خازن بنایا گیا ہے بینگلور میں مجلس کی اڑھا کمیٹی کی تشکیل کے موقع پر ایک گروپ میٹنگ کا انخواد ہوا اس گروپ میٹنگ کو اڑھا کمیٹی کے خائدین کے علاوہ ہیدراباد سے بینگلور پہنچے مجلس کے سرگرم کارکرون محمد صادق سراج نے بھی خطاب کیا صادق سراج نے کہا کہ جناب اسد الدین عویسی اور جناب اکبر عویسی کے ہاتھ مضبوط کرنے کی آج سخت ضرورت ہے اسد بھائی اکبر بھائی کا خام ہے کہ پورے ہندوستانی مسلمان ایک ہونا اسد بھائی اکبر بھائی کا ہاتھ مضبوط کریں اور پورا سارے ہندوستان میں صرف مسلمانوں کے لئے آواز ہٹھانے والے سے دو ہیں ایک اکبر عویسی کے ساتھ بھائی ایک اکبر عویسی کے ساتھ آپ سب سے یہی ہماری گنتی سمجھے ہر چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتحاد میں رکھیں تبریز بھائی کی ساتھ ان کے آپ سب کام کرے اور ہمارے قریم بھائی ہے انہیں آپ سب انتقام کرے وزید کو کام کرے تو اس کی خواہت ایک الگ رہتی ایک دس گئے تو اس کی ایک الگی پاور رہتا ایک بیس گئے ایسے ہی انکریز ہوتے رہتا اگر آپ کے کچھ بھی پرابلم دیں تو آپ لوگ بیٹھئے کوارڈنیٹر جو ہے آپ کے جو ہے تبریز سام رہیں گے ہر وہ آدمی سے آپ کو کوارڈنیٹ کریں گے کہ خود بھی پرابلم ہے آپ کا آپ انفرم کریں یہاں سے انفرمیشن وہاں آ جائیں گی اگر یہاں ہی سال ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو دارو سلام کو جو ہے آپ کی بات پہنچائیں گے آپ لوگیں تھوڑ وہ انشاءاللہ لارے تکبیر مجلی سے اتحاد المسلمین مجلی سے اتحاد المسلمین مجلی سے اتحاد المسلمین مجلس تلنگانہ آندرہ پردیش سے نکل کر اب ہندوستان کے کونے کونے میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے مجلس اخلیتوں خاص طور پر مسلمانوں دلیتواندہ تفخات کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا چاہتی ہے مجلس کی مقبولیت میں روزانہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ہندوستان کے تمام ریاستوں میں مجلس کے برانچس خائم کرنے کی عوام خاص طور پر نوجوان مانگ کر رہے ہیں حیدرباد نیوز اردو ڈاٹ کام حج و عمرہ کے لیے المحمود تورس اینٹرائیویلز پیش کرتے ہیں بہترین سرویس حاجیوں کے لیے حرم شریف کے خریب رہائش حیدربادی پاکوان اور مخدس مخامات کی زیارت کا انتظام ہے ہمارے یہاں انٹرنیشنل اور ڈومنسٹک ائر ٹکٹنگ اور ویزا انڈاسمنٹ کی سہولت ہے المحمود تورس اینٹرائیویلز پترگٹی چارمنا روڈ ہیدرباد فون نمبر 939477 9877 یا 9908503429 پر حبیب عبداللہ سے کونٹاک کیجئے